انتظار کی گھڑی ختم اب آپ حضرات کے صاحب نے تشریف لاتے ہیں زندگی زندگی شہزادہ احل سنت خطیب احل سنت وکیل احل سنت ہم سب کی دلوں کی دھڑکن ایک نہیں سو نہیں ہزار نہیں لنکھوں دلوں کی دھڑکن تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے ناروں کے استقبال میں حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر قاضی متیولہ سعیدی صاحب نارے تکبیر نہیں نہیں ایسے استقبال نہیں کرنا آپ کے ہاتھ لہراتے ہوں اللہ کی تکبیر کا نارا ہے ہاتھ اٹھائیں پوری چڑھت ساتھ نارے تکبیر درد دیوار سے آواز ہے بلند آسے نارے تکبیر تاجدار ختم نبو دو دفعہ تاجدار ختم نبو زندہ بار دو مرد بار زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبو شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت دکتر قادی مدیو اللہ سعیدی دکتر قادی مدیو اللہ الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام ولا من لا نمی بعد لا رسالت بعد رسالتی ولا نقوبت بعد نقوبتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریت بعد شریتی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی ام آباد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اوض باللہ السبیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاز القرآن یهدی لیلتی ہی اقوام صدق اللہ مولانا العزیب دروش شریف کی تلابت فرما لیں اللہم صلی علیہ وسلم مجید اللہم بارک اللہم مجید اللہم بارک اللہم مبارک اللہم اللہم صلی علیہ روضہ محمد فر ریاض اللہم صلی علیہ وسلم 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 وَلِعُلُّ بِالتَّرَجَاتِ كَفِيلًا سَلَاةً تُهَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْقُرَفْرَ یا ربِّ صلِّ وَسَلِّم دائمًا نَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَعَ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَئِمِينَ قابل سبت عظیم جامعہ مسجد مدینہ لاہور کے قیور سننی دوستو آج کی اس پروکار تقریب میں مدیر جامعہ حضا حضرت مولانا قاری محمد زاہد نومان حافظہ اللہ انہوں نے بڑی محبت سے عزیزم حافظ صمی اللہ فاروقی کی عساطت سے دعوت دی میں حاضر ہو گیا اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی رضا کے لئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہاں آپ نے دیکھا کہ دار القرآن کے وہ طلابہ جنہوں نے لاریب کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے ان کی دستار بندی ہوئی انہیں شیر سے نوازا گیا ان کے والدین میں سے کچھ یہاں پر موجود ہوں گے یقیناً آج وہ خوش ہوں گے کہ ان کے بچوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھی ہوئی ہے یہ ایک تقریب ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں علماء تشریف فرما ہیں میں حاضر ہوا ہوں ان بچوں کے عزاز میں اور ان کے والدین کے عزاز میں ایک بہت بڑی تقریب ہونے والی ہے یہاں آپ ہیں میں ہوں وہاں حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہوں گے اور ان بچوں کے والدین کے سروں پر تاج سجایا جا رہا ہے اس وقت کیا کیفیت ہوگی قرآن مجید مجھ سے قبل آپ یقیناً اس موضوع پر حضرات نے گفتگو فرمائی ہوگی آپ نے سنی ہوگی میں نے تو بیانات جو پہلے ہوئے وہ نہیں سمات فرما کر سکا قرآن مجید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں نون والقلم وما یسترون نون حروف مقتعات میں سے ہے والقلم اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم وما یسترون لکھی ہوئی سطروں کی قسم سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا لیکن میں اپنے ذوق میں آپ تک جملہ یوں عرض کرنا چاہوں گا مجھنا چیز سے پوچھو تو عرض کروں آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا نو کا صفینہ بعد میں لکھا ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا یوشہ کا جہد بعد میں لکھا الیاس کا تقوی بعد میں لکھا موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا یوسف کا جمال بعد میں لکھا دن اور رات بعد میں لکھے تدبیر اور تقدیر کے فیصلے بعد میں لکھے سب سے پہلے زہرہ کے بابا کے لئے قرآن لکھا نون والقلم وما یسترو لاریب کتاب بے عیب کتاب آپ یقینا میری بات سن رہے ہیں لفظ پہنچ رہے ہیں آپ تک اس علاقہ میں میں پہلی دفعہ آیا تو میں پریشان تھا کہ پتنی اتعارف ہے نہیں ہے اور آپ پریشان ہوں گے کہ اتنے زیادہ مولوی ایک اٹھے کیوں بلا لیے مولانا زاہد نمان صاحب نے آپ یقینا شاپنگ کے لئے بازار جاتے ہوں گے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے سال ہلا دے کہ جاتے ہوں گے اس میں کوئی ایسی باز نہیں ہے جاتے ہیں نا جی جاتے ہوں گے اب موبائل خریدتے ہوں گے اور نیا بھی لیتے ہوں گے موبائل یا میری طرح سیکنڈ اٹھ لیتے ہیں پن پیک بھی خریدتے ہوں گے تو جب آپ یہ سے پن پیک خریدتے ہیں نا ڈبا کھولیں گے اس میں ایک چھوٹی سی کتاب ہوگی ہوتی ہے آپ ریفریجریٹر خریدتے ہیں نیا فریج اس میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے کوئی اور ایسی مشینری خطیق خریدتے ہیں ساتھ کمپنی ایک کتاب دیتی ہے وہ کتاب کیا ہے وہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مشین کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے کیسے چلے گی رک جائے گی تو چلانی کہاں سے ہے خراب ہوگی تو ٹھیک کیسے کرنی یوں یوں کر دیں ایسے ہی ہے ہر کمپنی صاحبان تھوڑی سی توجہ رکھئے گا پھر میں انشاءاللہ اس طرف بھی آ جاؤں گا جو آپ چاہ رہے ہیں ہر کمپنی ہر کمپنی جو چیز بنائے وہ ساتھ ایک کتاب چاہ بناتی ہے ایک پمپلٹ تیار کرتی ہے جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مشین ہے کیا اگلی بات یہ ہے کہ یہ مشین کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے کیسے چلے گی کہاں رکے گی رک گئی تو چلانی کیسے ہے اب میرا جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو فیڈ بیک تھوڑا سا مجھ تک پہنچا دیئے جائے گا اللہ رب العزت نے یہ جو چھے فٹ کی ایک مشین بنائی ہے نا ساتھ یہ کتاب قرآن بھیجا ہے اس قرآن نے مجھے بتانا ہے کہ یہ مشین کیا ہے پریشان ہوگا ہے میں بتاؤں گا آپ کو ڈھونڈ کی قرآن سے بتاؤں گا انشاءاللہ اس کتاب نے مجھے بتایا کہ یہ مشین کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے یہ خراب ہو جائے گی تو ٹھیک کشے کرنا ہے وہ یہ کتاب نے مجھے بتایا کیوں ایک حفاظ کے عزاز میں تقریب رکھی گئی اور قرآن سے منسلک ہے یہ امارت ہے اس کا ایک تعارف ہے یہ شہر ہے اس کا ایک تعارف ہے میں حاضر ہوا میرا ایک تعارف ہے یہاں جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہیں سب کا ایک تعارف ہے حضر مفتی صاحب تشریف فرما ہے ان کا ایک تعارف ہے حضر شاہ جی تشریف فرما ہے ان کا ایک تعارف ہے حضرات علماء بیٹھیں سب کا ایک تعارف ہے قرآن کا تعارف کیا ہے چوم لیتے ہیں ہم سب ہی بس یہی ہے کافی ہے اسے پڑھنے سے سواب ملتا ہے یہ ہمارا قرآن سے تعارف ہے دکان بنائی مکان بنایا مدرسے سے بچے بلا لیے خیر و برکت کے لیے یہ ہمارا ایک تعارف ہے یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں قرآن سے تو پوچھئے قرآن تیرا تعارف کیا ہے تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ قرآن سے تو پوچھئے قرآن تو کیوں آیا اور یہ کیوں یہ اس لیے پوچھنا ضروری ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے انہازل قرآن یہدی للتی ہی اقوام قرآن کہتا ہے جو میرے ذینے میں آئے جو میرے صفینے میں آئے جو میرے قرینے میں آئے میں اسے دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر بام سرئیہ کی بلندیوں تک پوچھا قرآن سے تو پوچھئے قرآن تو کیوں آیا اور میں نے جب قرآن سے پوچھا قرآن تو کیوں آیا تو اللہ رب العزت نے تین لفظ بیان فرمائے تین لفظ میں شاید اس میں سے ایک ہی سنا زکوں تین لفظ اللہ نے بیان فرمائے اللہ برماتے ہیں حدل للناس وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَان تین لفظ حدل للناس اللہ برماتے ہیں یہ ہدایت ہے انسانوں کے لئے کیوں ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَى ہدایت کی نشانیاں لے کر آئے وَالْفُرْقَان اللہ برماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنایا ہے سمجھنا اسے میں نے فرقان بنایا ہے فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا اللہ فرماتے ہیں یہ ملی جلی بات نہیں رہنے دیتا یہ فرق کر دیتا ہے سچ الہدہ کر دیتا ہے جھوٹ الہدہ کر دیتا ہے کھرا الہدہ کر دیتا ہے کھوٹا الہدہ کر دیتا ہے مومن الہدہ کر دیتا ہے منافق الہدہ کر دیتا ہے اسے میں نے فرقان بنا رہا تھا تھوڑے تھوڑے پریشان ہو رہے ہو جبکہ میں پریشان نہیں کرنے آیا آپ کو مسکر آئیے تھوڑا سا مسکر آ کے کہو سبا اگر کوئی میرا پروگرام لائیو چلا رہا ہے تو اسے لائیو چلانے کی اجازت نہیں ہے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ لائیو چلانے کی اجازت نہیں لائیو چلانے کا مطلب تو یہ ہے کہ میاں تم اپنے گھر میں ٹھہرو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں پتنی میری بات سمجھ آئیے میری اکثر باتیں قوم کو اگلے سال سمجھ آئیے لائیو چلانے کا مطلب یہ ہے کہ میاں اپنے گھر میں رضائی لے کر لحاف لے کر مونگ پھلی اور چلوزے کھاؤ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں لائیو چلانے کی اجازت اخلاقی طور پر نہیں ہے اگر کوئی چلاتا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے حشر کے دن پوچھ لوں گا ہدل لنناس پریشان دوری ہوئے ہدل لنناس و بینات من الہدا والفرقان ہدایت ہے کس کے لئے انسان بولیں تھوڑا سا بولیں اب دیکھئے انسانیت کی ہدایت کے لئے اللہ نے بھیجا قرآن اللہ نے بھیجی یہ کتاب اس کتاب کو پڑھانے کے لئے آمنہ کلال بھیجا ہے سارے نہ بولیں سنی بولیں صرف اس کتاب کو سمجھانے کے لئے اس کتاب کے لئے معلم مدرس آمنہ کلال بھیجا ہے اور اسے پھر ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ جیسی کتاب ہے ویسا محمد ہے جیسا محمد ہے ویسی کتاب ہے اور یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا یہ میں جملہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ام المومنین سیدہ آئیسہ کے دروازے پر صحابی پوچھنے کے لئے آتا ہے حضور کا اخلاق تو بتائیے حضور کی شیرت تو بتائیے تو امم آئیشہ جواب دیتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑا قرآن پڑ لے جیسا قرآن ہے ویسا محمد ہے اور ذرا کہیں سبحان اور یہ میں اپنی طرف سے جملہ نہیں بول رہا ہوں بعض لوگوں کو یہ جملہ بڑا عجیب بھی لگتا ہے کہ یہ عجیب جملہ ہے آپ حضرات سے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث ستیلوی نے لکھا حضرت لہوری نے لکھا حضرت مدنی نے لکھا حضرت تھانوی نے لکھا فلانے لکھا میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں قرآن کا پہلا ترجمہ رب نے خود لکھا رب نے خود لکھا آمنا کے لال کی صورت میں عبداللہ کے در یتیم کی صورت میں تو پھر مجھے ذوق میں کہنے دے ایک یہ قرآن جو تیس پاروں میں بن ہے ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے اور ایک وہ قرآن جو امم آئیشہ کے گھر میں ہے میرا 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 موقف میری میرا ذوق میرا تحیل یہ بھی قرآن ہے جو جہاں پہ بچوں نے پڑا ہے اور اس قرآن کا ترجمہ ہے نا آمنا کے لال تو مجھے پھر کہنے دے وہ حضور بھی قرآن ہیں یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن یہ قرآن بھی آلا وہ قرآن بھی آلا یہ قرآن بھی بالا وہ قرآن بھی بالا یہ قرآن بھی نرالا وہ قرآن بھی نرالا یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا یہ قرآن بھی ہسی وہ قرآن بھی ہسی یہ قرآن بھی لا ریب وہ قرآن بھی لا ریب یہ قرآن بھی بے عیب وہ قرآن بھی بے عیب یہ بھی ہسی جو تیس پاروں والا ہے وہ بھی ہسی جو بد دعا کے چہرے والا فرق یہ اس قرآن کے پارے ہسی اس قرآن کے نظارے ہسی فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی اس قرآن کی ظلفیں کالی فرق یہ یہ قرآن ہدایت وہ قرآن حادی یہ قرآن واز وہ قرآن وائز یہ قرآن رحمت وہ قرآن رحمت اللی العالمین فرق یہ یہ قرآن نور وہ قرآن سراج منیر فرق یہ یہ قرآن لفظ وہ قرآن مانی یہ قرآن مطن وہ قرآن تشریف یہ قرآن تشریف وہ قرآن تفسیر یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریف یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل یہ قرآن کندیل وہ قرآن تنویر یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار جو اسے پڑے کاری بنے جو اسے پڑے جہابی بنے یہ لفظ وہ مانی سبحان اللہ سبحان یہ لفظ وہ مانی ادھر والدہا ادھر مکڑا ادھر واللیل ادھر زلفیں ادھر مازاغ البسر ادھر کجلا ادھر یاسین ادھر دانک ادھر طاہا ادھر ماتا ادھر یایوہ المدسر ادھر کالی کملی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو درہ سبحان اللہ شونِ صحابہ جسدہ حقبتِ جلال جسدہ دیکھئے قرآن بھی لا ریب اور حضور بھی لا ریب قرآن بھی بے عیب اور میرے آقا بھی بے عیب یہ بھی مانا ممکن ہے کسی کو بڑا جیو لگ رہا میں اس لئے ارز کر دوں جب پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ اسراب عبد تو اس وقت جب کیا جاتا ہے مانا کہ اللہ پاک ہے اللہ تو تفصیلات میں جائیں تو سبقتِ لسانی ہی کہہ سکتا ہوں شاید کہہ دیا جاتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے عیب سے پاک تو میرے آقا کی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ عیب سے پاک میرے آقا کی ذات عیب سے پاک میرے آقا کی ذات ہے اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہو ایک جملہ بول ہی دوں سبحان کا لفظہ آگیا تو یہ چٹائیاں ہیں مسجد کی یہ پاک ہیں کہ نہیں آپ کا لباس پاک ہے آپ کا وجود پاک ہے حضور پاک ہے اللہ بھی پاک ہے وہ فرق تو پھر کرنا ہے کہنا کہ یہ کیا پاک ہے وہ کیا پاک ہے تھوڑا سا بولیے تو یہ چٹائی پاک ہے آپ کے کپڑے پاک ہیں حضور پاک ہے اللہ بھی پاک ہے یہ چٹائی گندگی سے پاک ہے گندگی سے پاک ہے آپ کے کپڑے اس وقت غلازت سے پاک ہیں گندگی سے پاک ہیں حضور عیب سے پاک ہیں حضور عیب سے پاک ہیں یہ جو عیب سے پاک اللہ کے لئے کہا جاتا ہے یہ سائد میں یہی سمجھ دوں میں بہت چھوٹا ہوں مجھے معاف رکھئے کہا شاید سبقت لسانی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے یا توجہ نہیں دی جاتی اس لئے ہو جاتا ہے کہ اللہ عیب سے پاک ہے عیب سے پاک تو میرے آقا کی ذات ہے پسینے سے بدبوک آنا عیب ہے میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے میرے آقا کے وجود اتھر پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جملے آگئے ہیں اور میں بولے جا رہا ہوں یہ چٹائی گندگی سے پاک ہے آپ کا لباس غلازت سے پاک ہے میرا جملہ اگر پہنچ جائے آپ تک تو آپ کی آواز مجھ تک پہنچنی چاہیے یہ چٹائی گندگی سے پاک ہے آپ کا لباس غلازت سے پاک ہے میرے آقا ہر عیب سے پاک ہے اور میرا اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے کھانا کھانا عیب نہیں کمزوری ہے میرے آقا کھانا کھاتے تھے کھانا کھانا عیب ہوتا میرے آقا کھانا نہ کھاتے نین کرنا کمزوری ہے نین میں جانا یہ کمزوری ہے اللہ اس کمزوری سے پاک ہے اللہ اس کمزوری سے پاک ہے اگلہ جملہ یہاں بھی رکنا نہیں چاہتا مولین صاحب یہاں بھی رکنا نہیں چاہتا یہاں بھی رکنا نہیں چاہتا یہ جملہ بولو یہ کپڑے غلازت سے پاک ہیں کیا جملہ آگیا اور یقین جانے بس ابھی اللہ نے عطا کیا یہ کپڑے غلازت سے پاک ہیں آپ کے کپڑے گندگی سے پاک ہیں لیکن گندگی لگ شکتی ہے لگ شکتی ہے یہ کپڑے اس وقت غلازت سے پاک ہیں لیکن غلازت لگ شکتی ہے میرے آقا ایسے ہر عیب سے پاک ہیں کہ اللہ نے عیب میرے آقا کے قریب نیارے دیا شاہر محمد مصطفیٰ شاہر محمد مصطفیٰ نہیں آنے لیکن میں یہاں بھی نہیں رکوں گا ماشاءاللہ میں یہاں بھی نہیں رکوں گا اور مجھے بڑا دکھ ہوگا جو خاموشی سے وہ اپنے سارے لفظ چھپا کے بیگم کے پاس چلا گیا شاہر محمد توجہ ہوئے اس کپڑے پر غلازت لگ شکتی ہے اس کپڑے پر لگ سکتی ہے آپ کے کپڑوں پر لگ سکتی ہے میرے آقا ایسے ہر عیب سے پاک ہیں کہ میرے آقا کے قریب عیب نہیں آسکتا اور یہ میں اس لیے بڑی ذمہ داری سے جملہ بور رہا ہوں بہت سینہ کھول کر جملہ بور رہا ہوں ریکارڈی گوریت تب بھی بور رہا ہوں اس لیے کہ یہ جملہ یہاں پہ میں بور رہا ہوں آپ سن رہے ہیں حسان نے مدینہ میں بولا ہے حضور نے سنا ہے خلقتہ مبرم من کل آئی بن میں ابھی بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا آپ مجھے روک رہے ہیں میں نہیں رکنا چاہتا یہاں پر بھی خلقتہ مبرم من کل آئی بن صاحبان توجہ خلقتہ مبرم من کل آئی بن حضرت حسان سامنے بٹھا کے آقا کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آسکتا تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ کل کو آپ کو دکھ ہوگا اگر جو جملہ میں سنانے چلا ہوں اس پر آپ نہ بولے کل کو آپ کو دکھ ہوگا حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب آپ سننی بولیں صرف سننی بولیں کیونکہ جملہ میں بول نہیں سنیوں کے لئے لگا کسی اور نتھو خیرے کا میرے اس جملے سے تعلق ہی نہیں ہے خلقتہ خلقتہ مبرم من کل آئی بن حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب آپ کے قریب عیب آپ کے قریب عیب ارے بدبو عیب ہے میرے آقا سے دور ہے مکھی گندی عیب ہے میرے آقا سے دور ہے تھوڑ کی بیماریاں عیب ہے میرے آقا سے دور ہیں بولو براز عیب ہے میرے آقا سے دور ہے اگر ابو بکرا عمر میں عیب ہوتا کبھی بھی رب روزے میں سونے نہ دیتا ہے اگر ابو بکر و عمر میں آئے بہتا ہے بولو 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 اگر ابو بکر و عمر میں آئے بہتا ہے روزے میں جا سکتے تھے نہیں اب میں یہاں پہ ایک اور جبلہ رس کروں آپ کے خدمت میں بس بات آگئی ہے تو کرتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کیا کہنے صحابہ کے جو حضور کو دیکھتے ہیں حضور انہیں دیکھتے ہیں لاؤرہ علیہ پتنی مولانا زاہد نومان صاحب نے کی تسبیح پڑی ہے پتنی کی تسبیح پڑی ہے لو ایک اور جملہ رب کی اطائب بول رہا ہوں توجہ رکھنا صاحبان آپ مجھے دیکھ رہے ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں حضور سے دیکھتے ہیں توجہ دیکھتے رہے عمر دیکھتے رہے عثمان دیکھتے رہے علی معاویہ تلا سعید عبد الرحمان ابو حریرہ یہ سارے دیکھتے رہے دیکھتے رہے لیکن کیا کہنے اس پہلے کے جو ابھی دیکھ رہا ہے ابھی دیکھ رہا کوئیں سمجھے گا کہ یہ کیسا جملہ ہے ابھی کیسے دیکھ رہا ہے ابھی کیسے دیکھ رہا ہے بولو کھولو جملہ دی خلو جملہ دی وہ ابھی کیسے دے ہمارے یہاں جب آپ قبر میں تدفین کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا یہ جاتا ہے کہ سیدھا لٹایا جاتا ہے رخ پھیر دیا جاتا ہے رخ قبلے کی جانب لیکن اصل سنت یہ ہے علماء تشریف فرمائے میں تو اتفل مکتب ہوں علماء سے پوچھئے گا کہ ہم تو صرف رخ پھیرتے ہیں سنت یہ ہے کہ پورے وجود پھیرو پورا رخ پھیرو کروٹ کے بل جیسے سونے کی سنت ہے نا اسی طرح مردہ لٹانے کی سنت ہے اسی طرح تدفین کی سنت ہے لیکن ہمارے ہاں کیا نہیں جاتا اسی طرح اور امہ سے پوچھئے گا اسی طرح سنت ہے اب اس میں حکمتیں کیا ہیں کہ وہ کیونکہ باڈی جب ہوگی رخ پر کروٹ رخ پر اتنی ہی جلدی اس کا جسم مٹی میں مل جائے گا اس میں حکمت یہ ہے کیونکہ وہ رخ پر ہوگی کھڑی ہوگی یہ پڑی ہوئی ہے میں باستہ بجاری لیکن میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتا وہ آج بھی جنت البقی میں اگر آپ کو موقع ملے جد تدفین ہو رہی ہے تو آپ دیکھئے گا کہ وہاں پر مکمل رخ پھیرا جاتا ہے مکمل رخ پھیرا جاتا ہے کیا کہنے کیا کہنے صحابہ نے دیکھا ہے یہ کہا ہے حضور کی تدفین ہوئی پھر اسی روزہ اتھر میں جناب ابو بکر کی تدفین ہوئی تو ابو بکر کا رخ جب ادھر کیا گیا تو بیت اللہ بعد میں ابو برگر دیکھتا ہے حضور کا وجود پھیلا دیکھتا ہے شاہد اسیدی کے ہتوا ہے شاہد اسیدی کے ہتوا ہے شاہد اسیدی کے ہتوا ہے سبحانہ میرے بات پہنچ رہی ہے آپ تک جی حضرہ بہت لمبی ہوگی میں ادھر جانا بھی رہی ہے بس ذالکہ فضل اللہ یوتی مہین شاہ اللہ پاک جو کہلوا دے کہلوا دے عرض یہ کر رہا تھا آپ کے وجود کے لیے رب نے کتاب قرآن بھیجی اسے پڑھانے کے لیے معلم آمنہ کلال بھیجا وہ کتاب یہاں تک پہنچی تب ہے جب درمیان میں صحابہ ہیں صحابہ نہ ہوتے آپ تک کتاب نہ پہنچ شکتی تو مجھے پھر محبت میں کہنے دیں یہ جو آپ کے چیروں پہ داڑیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو سروں پر پگڑیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو آزانیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو مساجد ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو مدارس ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو تولیغی مراکز ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے آج کہیں گھروں میں آیا ہے اس لیے ہے کہ صحابہ تھے آج کہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے صحابہ آپ کی توجہ بکھر گئی ہے میں بھی سمیٹھتا ہوں بات کو نہیں میں بولتا رہوں نہیں نہیں انشاءاللہ جلدی میں نے سمیٹھ دینا ہے بات کو قاضی سنیں گے تیری بات قاضی سنیں گے تیری بات یہ نہرہ وہ لگا رہے ہیں جنہیں پتا ہوں مجھے جلدی ہے صحابہ نے آپ تک دین پہنچایا کس نے پہنچایا یہ قرآن صحابہ نے پہنچایا یہ حضور کا دین صحابہ نے پہنچایا اور کیوں نہ پہنچاتے حجت الودا کے موقع پر ڈیوٹی لگا دی تھی رب نے بھی مصطفیٰ نے بھی ذمہ داری سے بولنوں میں جملے اپنے ذمہ داری سے عرض کرنوں رب نے بھی ڈیوٹی لگا دی تھی مصطفیٰ نے بھی ڈیوٹی لگا دی تھی رب نے ڈیوٹی لگائی آیت بھیج کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا اس آیت میں یہ جو کم ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اس کم نے کہا کہ صحابہ تمہاری ڈیوٹی ہے دین تمہارا ہے دین اور رسول اللہ نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا میں نے پہنچا دیا جو پہنچا دیا غائبین تک تم پہنچا ہوگی آپ غائبین تھے غائبین تھے نا پہنچا ہے یا نہیں پہنچا پہنچایا صحابہ نے یہ میں نے جملہ بولا اور میں اٹھارہ انیس برس سے لوگوں کے چیرے پڑھ رہا ہوں میں چیرے پڑھنے کا عادی ہوں چیروں کو میں مطالعہ کیا کرتا ہوں ذالکہ فضلاللہ چیرے پڑھتا ہوں چیرے بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا جملہ داڑیاں اس لیے کے صحابہ تھے پگڑیاں اس لیے کے صحابہ تھے مسجدیں اس لیے کے صحابہ تھے مرکز اس لیے کے صحابہ تھے مدرسے اس لیے کے صحابہ تھے حیاء اس لیے کے صحابہ تھے ہاں آج بھی حیاء وہاں ہے جہاں صحابہ والے ہیں جہاں صحابہ والے نہیں وہ بربر ملا کہتے ہیں کنٹینر آلہ سڑھا گھارا آ جائے آج بھی حیاء وہاں ہے جہاں صحابہ والے آج بھی قرآن کی تلاوتیں وہاں پر ہیں جہاں صحابہ والے آج بھی نبوت کی تعلیم وہاں ہے جہاں صحابہ والے اچھا ممکن ہے یہ جملہ ہو کہ اتنی بڑی بات یہ اس لیے کہ صحابہ تھے داڑی اس لیے کہ صحابہ تھے میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے میرے آقا نے اس سے بھی بڑا جملہ بولا ہے بیٹھے ہوئے ہو میں چھوٹا ہوں نا میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے میرے آقا بہت بڑے ہیں نا میرے آقا نے بہت بڑا جملہ بولا ہے میں نے یہ کہا ہے نا داڑیاں نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے سناؤں حضور نے کیا کہا ہے ضرور ضرور حضر مداری سے سناؤں گا پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں کہاں بدر میں عشاء کا وقت تھا صحابہ کو فرمایا نماز پڑھ لی ہی پڑھ لی اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو صبح مارکہ ہے صبح میدان سجے گا میں اپنے خیمے میں جانے لگاؤں دروازے پہ خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں لائن ملانے لگاؤں میں کنیکشن ملانے لگاؤں کسی کو اندر نہ آنے دینا بخیل ہی ہوگا جو میرا یہ جملہ سن کے اس کے لب نہ ہلے پیارے آقا فرماتے ہیں خادم کو سن کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ ابو بکر آیا تو لطف کی بات یہ ہے آئے ہی ابو بکر آئے ہی ابو بکر میں نے رز کیا میں چھوٹا ہوں میں نے چھوٹا جملہ بولا میرے آقا بڑے ہیں میرے آقا نے بڑا جملہ بولا ہے آئے ہی ابو بکر جب ابو بکر اندر داخل ہوئے تو دیکھا پیارے آقا سجدے میں ہے اور پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پر آ چکی ہے آنکھوں میں آنسوں ہیں اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہاں پیارے آقا نے سجدہ کیا وہ سجدے والی ریتلی جگہ حضور کی آنسوں سے گیلی ہو چکی ہے اور پیارے آقا کے لبوں پہ کیا تھا لبوں پہ جملہ تھا مولا یہ جو میں تین سو تیرہ لے کر آگیا ہوں یہ میری کمائی ہے جو لے کر آگیا ہوں مولا ان کے پاس ساز و سمان نہیں تھا انہوں نے ناں نہیں کی ان کے پاس گوڑے نہیں تھے انہوں نے انکار نہیں کیا ان کے پاس تلوارے نہیں تھیں انہوں نے انکار نہیں کیا تین سو تیرہ ہیں صرف چھیں تلوارے ہیں ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا مولا میں نے کہا رکنا ہے یہ رک گئے میں نے کہا بیٹھنا ہے یہ بیٹھ گئے میں نے کہا چلنا ہے یہ چل پڑے ہجرت کی ہے گھروں کو چھوڑا ہے کاروبار چھوڑے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑا ہے مسافر ہیں غریب الوطن ہیں مشرقین نے مجھ پہ پتھر برسائے ہیں انہوں نے مجھ پہ پھول برسائے ہیں مولا میں لے کر آگے ہوں مشرقین نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں انہوں نے میری راہوں میں اپنی پلکیں بچھائیں ہیں مولا میں لے کر آگے ہوں یہ تین سو تیرہ میری محنت ہے یہ تین سو تیرہ میری جد و جہد ہے یہ تین سو تیرہ اللہ میں محنت اپنی لے کر آگئے ہوں یہ کٹنے کے لیے آگئے ہیں کٹ جائیں گے یہ زباہ ہونے کے لیے آگئے ہیں زباہ ہو جائیں گے لیکن تیرا محبوب آج تجھے کہہ رہا ہے اگر یہ نہ رہے اگر یہ مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا گویاں مکانے صحابہ مکانے صحابہ مکانے صحابہ میں نے تو یہ کہا داڑی نہ ہوتی گر صحابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی گر صحابہ نہ ہوتے مرکز نہ ہوتے گر صحابہ نہ ہوتے اٹھائیے بخاری شریف میرے آقا تو کہہ رہے ہیں مولا تیری توحید بھی نہیں ہوتی گر صحابہ نہ ہوتی قیامت تک تیرا تو مجھے پھر کہنے دے یہ دین ہے اسی وجہ سے کہ صحابہ نے محنت بھی اللہ رب العزت ہمیں حفاظ سے محبت رسیف رہا علماء سے محبت رسیف رہا دیندار طبقے سے محبت رسیف رہا صحابہ نے دین آپ تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا بلکہ میں تو یوں جملہ رس کروں گا جس طرح پیارے آقا نے پوچھا تھا صحابہ سے میں نے دین پہنچا دیا تو صحابہ نے کہا تھا پہنچایا کیا آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اسی طرح میں آج کہتا ہوں صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا کیا پہنچانے کا حق ادا کر دیا صحابہ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے آج کوشش کیجئے کہ مدارس کو آباد رکھئے مدارس کو آباد رکھئے یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں یہ مساجد اسلام اور آپ کے ندریے کی بڑی حفاظت کے لیے قلعے ہیں ان کی حفاظت کیجئے ان سے وابستہ رہیے یہاں اپنے بچوں کو داخل کرائیے اور ایک جملہ بولوں جو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے آئے اس کے متعلق یہ کہا کرو کہ ہمارا بچہ آلہ تعلیم حاصل کر رہا ہے نہیں سمجھے ہو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہے قرآن پڑھنے کے لیے آئے اس کے متعلق یہ کہا کرو رشتہ داروں کو بتایا کرو پڑوسیوں کو بتایا کرو دوستوں کو بتایا کرو ہمارا بچہ آلہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس لفظ کو رواج دوگے ہی نہیں دوگے اس لفظ کو رواج دیجئے یہ لفظ عام کر دیجئے کہ ہمارا بچہ آلہ تعلیم حاصل کر رہا ہے قرآن سے بڑھ کر کونسی آلہ تعلیم ہے جی ہے کوئی قرآن سے بڑھ کر میں کسی تعلیم کی انکاری نہیں کر رہا انگلش پڑیئے ڈاکٹر بنیئے انجینئر بنیئے ضرورت ہے ڈاکٹر بنیئے ضرورت ہے انجینئر بنیئے ضرورت ہے اور دیگر فنون حاصل کیجئے ضرورت ہے لازمی کیجئے لیکن مجھے صرف اتنا بتائیے وہ جس کے لیے میں آٹھ کھنٹے بچے کو سکول بھیجتا ہوں پھر وہاں سے آنے کے بعد ٹیوٹر پہ بھیجتا ہوں ٹیوٹر کے بعد ٹویشن کے لیے بھیجتا ہوں پھر ٹیوٹر کو فیس دیتا ہوں کہ نہیں دیتا دیتے ہیں وہ بچے کے دس کھنٹے لگ گئے وہ لازمی حاصل کیجئے میں انکاری نہیں ہوں اس کا لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیجئے وہ جو حاصل کر رہا ہے چلو تعلیم ہی کہہ لیتا ہوں اسے ورنہ میرا موقف تو کچھ اور ہے وہ جو فن حاصل کر رہا ہے وہ کہاں کے لیے دنیا کے لیے وہ دنیا کا پیریٹ کتنا ہے تیرے پاس وہ بھی پتنی ہے یا نہیں وہ بھی پتنی ہے یا نہیں اور یہ علم کہاں کے لیے صرف آخرت کے لیے نہیں یہ دنیا کے لیے بھی جی جب آپ یہ جملہ بولتے ہو کتابوں میں مضمون آجائے قرآن پر مضمون لکھو تو اس پہ جملہ بولتے ہو کہ قرآن مکمل ذابطہ حیات ہے بولتے ہو یا نہیں بولتے ہو تو اس کا مطلب ہے قرآن مکمل ہے نا اکمل ہے نا کامل ہے نا مکمل حیات کا ذابطہ ہے نا جی تو آپ کی وہ جو زندگی کے ساٹھ سال ہیں وہ حیات سے باہر ہیں آپ کا کاروبار حیات سے باہر ہے آپ کی معاشرت حیات سے باہر ہے آپ کی معاشرت حیات سے باہر ہے آپ کی سیاست حیات سے باہر ہے جی یہ بہت بڑی ایک تفریق ہم نے خود لفظوں میں پیدا کیے اور اپنی نئی نسل میں منتقل کر دیئے اور انہ واء منتقل کر دیئے اور اس کا نقصان اور خمیازہ ہم بگد رہے ہیں یہ کہہ کر دنیا کی تعالی کعور ہے اور یہ دن کا حیات ہے قرآن مکمل ذابطہ حیات ہے میں بحمد اللہ اگر وقت ہو میں آپ کو قرآن سے معیشت نکال کے دکھا سکتا ہوں ریاضی نکال کے دکھا سکتا ہوں سائنس نکال کے دکھا سکتا ہوں تجارت نکال کے دکھا سکتا ہوں سیاست نکال کے دکھا سکتا ہوں یہ تو سواب کی کتاب ہم نے سے بنا لیا مردر بخشنے کے لیے یہ ہم نے بنا لیا قرآن مکمل ذابطہ حیات ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں قرآن کو نہیں پڑھتے قرآن کو نہیں سمجھتے جس بیس سال تیس سال کی نوکری کے لیے میں اگر انگریزی سیکھتا ہوں ٹیوٹر رکھ کر سیکھتا ہوں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے عربی سیکھتا ہوں نہیں سیکھتا وہاں کے لیے قرآن سیکھتا ہوں نہیں سیکھتا یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کے ساتھ ہم دوکھا دے رہے ہیں اپنے آپ کو دوکھا دے رہے ہیں آج اہد کیجئے قرآن سیکھیں گے وقت نکالیں گے قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ اور جب آپ قرآن سیکھیں گے مجھ سے آپ خود رابطہ کر کے کہیں گے ہم پتنی کتنے فتنوں سے بچ گئے ہیں قرآن پڑیے تو سیکھیں قرآن سمجھئے تو سیکھیں قرآن تو ہدایت کے لیے آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس سے آپ کو ہدایت نہ بھیلے ارے قرآن تو اتنا سخی ہے قرآن تو اتنا سخی ہے جملے اگر سن رہے ہو تو بولوں ورنہ رہنے دیتا ہوں قرآن تو اتنا سخی ہے جس نے ثواب مانگا اس نے انکاری نہیں کیا دے دیا جس نے دکان بنائی اور بلوایا بچوں کو اور چاہی برکت صرف برکت قرآن انکاری نہیں ہوا برکت دے دی جس نے اس سے صرف رحمت چاہی قرآن انکاری نہیں ہوا قرآن نے رحمت دے دی کیونکہ رحمتوں کا خزینہ ہے ثواب کا خزینہ ہے برکتوں کا خزینہ ہے اس نے ثواب دے دیا رحمت دے دی برکت دے دی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ کیوں نہیں دے گا یہ جو زمنم چیزیں تھی وہ عطا کر دی جس کے لیے آیا ہے وہ کیوں نہیں دے گا جس کے لیے رب نے بھیجا ہے آج اہد کی جئے قرآن سیکھیں گے قرآن کو سیکھیں گے آپ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے وابستہ رکھے قرآن والوں سے وابستہ رکھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمسلیم رب فرور ہم وانتخیر الراہمین اللہ مخفت کا عصو بن ذنوبی ورحمت کا رجائل دی بن عمالی اللہ ماجرنا بن النا رب ان مغلوب الفنتصر اللہم ایننا نجالوک فینہورہم ونعوذبک من شرورہم اللہم ایننا نجالوک فینہورہم ونعوذبک من شرورہم یا اللہ سب کا مل بیشنا قبول فرما صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں قرآن کی محفل ہے قرآن کی عظمت کی باتیں ہوئیں حضور کی عظمت کی باتیں ہوئیں صحابہ کی عظمتوں کی باتیں ہوئیں یا الہ العالمین اس مبارک محفل میں اس مبارک مجلس کے اختتام پر یہ سبھی تیرے در کے منگتے تیرے سامنے ہاتھ کھلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب کے ان کھلے ہوئے دامن ان بچے ہوئے دامنوں کو ماروبار پر ہمارے دل و دماغ پر لا اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو کرس سے نجات عطا فرما پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے آئے ہیں یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیرخواہ ہوں اس قوم کے خیرخواہ ہوں اس ملت کے خیرخواہ ہوں ہاں اللہ ہمیں چوروں ڈاکوں لٹیروں سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک میں قال اللہ و قال الرسول کا نفاذ کرسکے یا الہ العالمین ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملت کے خیرخواہ ہوں اور ان کا خیال رکھ سکیں یا الہ العالمین جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں یا اللہ ان کے سائے سے ہمیں محفوظ فرما اللہ ان کی حکمرانی سے ہمیں محفوظ فرما ان کی حکومت سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ یہ ادارہ اس کے علاوہ دیگر ادارہ جتنے بھی جتنی مساجد جتنے افراد جتنی جماعتیں جتنی تنظیم دین کا کام کر رہی ہیں اللہ ہر ایک کی ہر محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما لکمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما یا الہ العالمین ہمیں غزانہ غیب سے اتنا عطا فرما کہ ہم کسی دوسرے کی مال کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں یا اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما قبر میں حشر میں برزخ میں پل سرات میں اللہ جتنی بھی مکٹن منزلیں ہیں اللہ وہ منزلیں ہمارے لئے آسان فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کو سب نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما پیارے آقا کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ آتا فرما وصل اللہ تعالیٰ علی خیری خلقی محمد والی حسابی